ان کے ساتھ مل کے معاملات کو آگے چلایا جائے مگر یہ جو الیکشن پیٹیشن کی جا رہی ہیں ٹرائبینلز کا ویٹ کیے بغیر جھوٹے کیس بنایا جا رہے ہیں وہ سیاست چمکانے کیلئے تو ٹھیک ہیں مگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے ان کو ثابت کرنے کے لیے اس لیے اپنی خبر پختونخواہ کا جشن منائیں ہمیں پنجاب میں جشن منانے دیں اور غلط تاثر قائم مت کریں تو وزارت ازمہ کے حوالے سے جب بھی فیصلہ ہوگا مشترکہ متفقہ طور پر ہوگا اور اتحادیوں کے ساتھ مل کے اس کا اعلان ہوگا ابھی قبل از وقت ہوگا اس پر کوئی بات کرنا مگر پنجاب کے اندر خوشی کی بات ہے مسلم لیگنون کے لیے میں اپنے قائدین کو بھی اپنی پارٹی کے ممبران کو بھی اپنے کارکنان کو بھی ایم این ایز ایم پی ایس کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ پنجاب کے اندر جو ہے الحمدللہ ہم نے وہ نمبر اچیف کر لیا ہے اور پنجاب میں مسلم لیگنون کی حکومت قائم ہونے جا رہی ہے نتیجوں کے حوالے سے جو میں نے بات کی میں صرف اتنا کہوں گا کہ جب ریزلٹ آنا شروع ہوئے تو محض پچیس فیصد نتائج کی اوپر یعنی ایک این اے کے یا پی پی کے حلقے میں صرف پچیس فیصد نتائج کی اوپر لوگوں نے جو سیاسی نابالک تھے انہوں نے اپنی وکٹری کلیم کرنا شروع کر دی اور فتح کا انہوں نے جشن منانا شروع کر دیا تو انہیں چاہیے تھا کہ ریزلٹ کا ویٹ کرتے اور ہم نے الحمدللہ جب میاں نوازی صاحب کی تقریر ہوئی ہے اس وقت ہوئی ہے کہ جب اسی فیصد سے نوے فیصد جو ہیں وہ نتیجے آ چکے ہوئے تھے تو ایک غلط تاثر دینے کی کوشش کی گئی اور میں یہ بھی ابحام دور کر دوں کہ جو یہ دھاندلی کی بات کی جا رہی ہے بار بار ہر وقت کا جا رہا ہے جی دھاندلی ہو گئی فلان ہو گیا تو دیکھئے مسلم لیگ نون کے جاوی لطیف صاحب شیخ اپرا سے ہارے ہیں لاہور کے اندر شیخ رویل اسخر صاحب ہارے ہیں خواجہ سعاد رفیق صاحب کو شکست ہوئی ہے رانہ سنولا صاحب ہارے ہیں یہ کتنی کمزور دلیل ہے کہ اگر دھاندلی کرنی ہوتی تو کیا رانہ سنولا صاحب کی سیتنا جتوالے تھے اگر دھاندلی کرنی ہوتی تو کیا خواجہ سعاد رفیق صاحب لطیف خوصہ صاحب کو فون کر کے مبارک بات پیش کرتے سعاد رفیق صاحب چاہتے تو وہ کہتے کہ جی لطیف خوصہ صاحب نے دھاندلی کیا مگر ایسا نہیں کیا جہاں جہاں پہ شکست ہوئی اس کو خوشدلی سے تسلیم کیا خوشدلی سے قبول کیا اور بقاعدہ ایک خندہ پیشانی کے ساتھ معاملات کو آگے لے کر چلے اب ہارنے والے جھوٹے الزامات دھاندلی کے لگا رہے ہیں اور ایک تاثر قائم کرنے کی کوشش کریں یہ تاثر نہیں چلے گا کیونکہ فارم فورٹی فائف ہرکیز کے پاس موجود ہے فارم فورٹی فائف کی بنیاد پر فارم فورٹی سیون جاری ہوا ہے تو جہاں ہارے ہیں اس کو قبول کریں گوھر خان صاحب کی مجھے سمجھ نہیں آتی ایک دن فتح کا اعلان کرتے ہیں اور ایک دن کہتے ہیں کہ جی نہیں ہم ہار گئے ہیں تو ہم اب آپ پسیشن میں بیٹھیں گے بھئی آپ نے قبل از وقت فتح کا اعلان کیا کیوں آپ کو چاہیے تھا اب ویٹ کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھیں ہار جیت ہر پارٹی کو ہوئی ہے اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی سنگل لاجس پارٹی بن کے ابرے ہیں ہم پنجاب میں حکومت بنانے جا رہے ہیں اللہ کے فضل سے ہماری تعداد پوری ہو چکی ہے وفاق کے اندر انشاءاللہ تعالی ہم اتحادیوں کی مشاورت کے ساتھ اور ان کو ساتھ لے کر چلیں گے وہ پیپرز پارٹی ہو وہ ایم کی ایم ہو باقی جماعتیں ہو ان کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں گے اور ایک مشاورت کا سلسلہ ایک خوش اسلوبی سے ایک اچھے محول کے اندر چل رہا ہے اور ہماری کوشش ہوگی کہ مل جل کے وزارت عظمہ کی امیدوار کا جو اعلان ہے وہ بقاعدہ مشترکہ متفقہ طور پر کیا جائے اور وہ جو بھی ہوگا وہ آپ کے سامنے میڈیا کے کیمروں کے سامنے اس کا اعلان کیا جائے گا تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو الیکشن کمیشن کے در پیٹیشنز کی جا رہی ہیں بغیر ثبوتوں کے اتنی فریولیس اور اتنے ویک آپ نے پیٹیشنز داخل کی ہیں جس کے اندر کوئی سبسٹنس ہی نہیں ہے کوئی ثبوت نہیں لگا سکے اور دیکھیں الیکشن والے دن میں بطور امیدوار نوے سے سو پولنسٹیشنز کے اندر پھیرا ہوں میرے حلقے میں ایک پتہ نہیں ٹوٹا ایک گملہ نہیں ٹوٹا کہیں پہ جھگڑا نہیں ہوا کہیں پہ لڑائی نہیں ہوئی اور دیکھیں میں پریزائیڈنگ کے عملے کے پاس بھی اندر ہم جا کے انسپیکٹ کرتے رہے ہیں باقی جماعتوں کی میدوار بھی آتے رہے ہیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ خدا نہ خاصتہ کہیں پہ کوئی دھاندلی ہوئی ہو اور امن خراب ہوا ہو پر امن الیکشن تھا اور ہر حوالے سے سارے لوازمات پورے تھے زامیہ نے اپنا کردار غیر جانب داری سے ادا کیا الیکشن کمیشن نے اپنا کردار غیر جانب داری سے ادا کیا ایک کا دکہ واقعات ہوتے ہیں ہر الیکشن میں ہوتے ہیں مگر اس سے برے حالات بائی الیکشن میں ہو جائے کرتے ہیں جہاں پہ امن خراب ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان نتائج کو خوشدلی سے تصریم کرنا چاہیے قبول کرنا چاہیے اور ایک دھاندلی کا تاثر دینے کی جو کوشش کی جاری ہے بلکل نامناسب اور یہ غلط ہے اور اگر دھاندلی کے باوجود بھی گوھر خان صاحب آپ کی ازاد امیدوار حمایت جاستہ اتنی بڑی تعداد میں جیتے ہیں تو کیا وہ بھی دھاندلی سے جیتے ہیں اور مجھے ایک اور بات کا جواب دے دیں کہ خیبر پختون خواہ کے اندر بڑا کلیر مینڈٹ ملا ہے طریقہ انصاف کے حمایت جاستہ امیدواروں کو تو کیا وہاں پہ دھاندلی نہیں ہوئی دھاندلی صرف پنجاب میں ہوئی ہے دھاندلی صرف بلوچستان میں ہوئی ہے دھاندلی صرف سندھ کے اندر ہوئی ہے تو یہ کام نہ کریں اگر آپ کے کے پی کے میں آپ کے مجھے دوار جیت گئے ہیں تو وہاں دھاندلی نہیں ہے اور سندھ میں خیبر پختون خواہ میں پنجاب میں ہار گئے تو وہاں پہ دھاندلی ہو گئی ہے یہ تاثر غلط ہے آپ نے افتدائی نتیجوں کے اندر غلط ایک تاثر دینے کی کوشش کی افتدائی نتیجوں کی بنیاد پر آپ نے حتمی رائے قائم کرنے کی کوشش کی اور ایک دھاندلی کا تاثر دینے کی کوشش کی جو کہ غلط تھا شفاف غیر جانبدار اور منصفانہ انتخابات ہوئے ہیں تمام جماعتوں نے زل کو تسلیم کیا ہے میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ اور کڑوا کڑوا توتھو نہیں چلے گا وزارت عظمہ کو امیدوار انشاءاللہ تعالیٰ مسلم لیگ نون کے جو اتحادی ہیں جو دیگر جماعتیں ہیں جن سے ہماری بات چیز چل رہی ہے میں کہہ چکا کہ متفقہ مشترکہ طور پر کریں گے پنجاب کے در الحمدللہ ہماری حکومت قائم ہو چکی ہے سمپل مجورٹی اٹین ہو چکی ہے اور آگے کوشش کریں گے کہ تمام جو ہمارے اتحادی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ مل کے معاملات کو آگے چلایا جائے مگر یہ جو الیکشن پیٹیشنز کی جا رہی ہیں ٹرائبینلز کا ویٹ کیے بغیر جھوٹے کیس بنایا جا رہے ہیں وہ سیاست چمکانے کیلئے تو ٹھیک ہیں مگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے ان کو ثابت کرنے کے لیے اس لیے اپنی خیبر پختونخواہ کا جشن بنائیں ہمیں پنجاب میں جشن بنانے دیں اور غلط تاثر قائم مت کریں سیاست کو مزید گندہ کرنے کی کوشش مت کریں جھوٹے الزامات بہتانوں کی سیاست مت کریں کیونکہ اگر آپ نے یہ کام کیا تو یہ ملک آگے نہیں چل سکے گا ہم میاں نوازشری صاحب کی قیادت میں اس ملک کو ترقیق اشارہ فرگامزن کرنا چاہتے ہیں وہ جو دو ہزار اٹھارہ سے پہلے کا پاکستان تھا جس کے اندر اشیاء خردن و شستی تھی روزگار تھا پاکستان کی ایک بینل قوامی سطح پہ عزت تھی ہم اس کو بحال کرنا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ ملک ایک عظیم ملک بنے گا اور ہم اس کے تمام مسائل انشاءاللہ تعالی حل سے پاور شیرنگ کی بات کی جاری ہے کہ پاور شیرنگ کا فارمولا جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے اور دو سے دو سال اے کی اور دو تین سال اے کی حکومت رہے گی اس میں کس حد تک صداقت ہے کیا کوئی ایسا فارمولا دیسکس نہیں ہوا یہ محض کیا سرائیاں ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ تحادیوں کے ساتھ جب بھی ہمارے معاملات اے پائیں گے آپ پورا پاکستان اس وقت دیکھ رہا ہے تو آپ کے سامنے مشترکہ متفقہ طور پر وزیراعظم کے امیدوار کا اعلان کیا جائے گا اور پنجاب کے لئے ہم اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پنجاب میں ہماری حکومت آئی یہ جو آپ کی بار سڑکیں ٹو 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 ہیں جو پنجاب کے اندر انہوں نے مرمت نہیں کی عثمان بزدار صاحب آج کہاں پہ ہیں پچھلے پانچ سال کیا ہوا کیا کھلوار ہوا اس ملک کے ساتھ اور میں اپنے حلقے کی عوام میں نے ایک سو ستائیس کا شکر گزار ہوں انہوں نے جس اعتماد کا مجھ پر اظہار کیا ہے اور میں انشاءاللہ تعالی اس حلقے کی محرومیاں بھی دور کرنے آئے ہوں تو میں اپنے حلقے کے حوالے سے بھی ہر فورم پر آواز اٹھاؤں گا اور اب پنجاب حکومت آ چکی ہے تو انشاءاللہ تعالی حلقے کی محرومیاں بھی دور کریں گے نہیں دیکھیں یہ میرا نہیں خیال انہوں نے ایسی بات کی ہے میں آپ کو افیشل پارٹی پوزیشن سٹیٹ کر رہا ہوں کہ ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا یہ وزارت عظمہ کا فیصلہ اتحادیوں کے ساتھ ملکے کیا جائے گا